ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مجھے پانچ آدمی اس مجمع میں چاہیے میں پہلے بھی یہاں چندہ کر چکا ہوں الحمدللہ میں پہلے بھی یہاں پر چندہ کر چکا ہوں الحمدللہ سمالہ میں جانتا ہوں یہاں کتنے بڑے بڑے سخی بیٹھے ہیں چہرہ کو مت دیکھو لباس کو مت دیکھو دل کو دیکھو سبحان اللہ چہرہ سے نہیں پہچانا جاتا آدمی چہرہ سے نہیں پہچانا جاتا آدمی لباس سے نہیں پہچانا جاتا آدمی آدمی تو دل سے پہچانا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے دعا کری تھی یاللہ اگر ابو بکر کیوں دولت دے تو دل دینا مولا اگر ابو بکر کے پاس دولت ہو دل نہ ہو تو مولا ایسی دولت ابو بکر کو نہیں چاہیے تو دولت ہونا بڑی بات نہیں ہے دل کا ہونا بڑی بات ہے آپ میں وعدہ کیا ہے یہ مسجد کا جلسہ ہے اللہ کا گھر ہے جس اللہ نے آپ کو سونے کا مالک بنایا جس اللہ نے چاندی کا مالک بنایا جس اللہ نے آپ کو کھیت کا مالک بنایا ہے انشاءاللہ ہے کوئی سخی اکیس ہزار روپے دینے والا ایک آدمی کو میں دس دعا کروں گا انشاءاللہ یہاں جو دعا ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی جو دعا ہوگی انشاءاللہ محبول ہوگی ہے کوئی پہلا سخی پہلا کوئی اللہ کا چہیتہ بندہ پیارا بندہ نیک بندہ کوئی انسان انشاءاللہ دینے والا ہو میں اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر یہ دوہرہ سواب ملے گا اگر اپنے ماں باپ کے نام پر دیں گے اس دھردی پر یہ مزید جب تک چمکتی رہ گی اللہ قیمت تک آکے ماں باپ کے قوضے میں سواب ادا فرماتا ہے اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے ہے میرا کوئی بندہ جو مجھے قرضہ حسانہ دے دے ہے کوئی انسان ہے کوئی سخی انشاءاللہ اللہ کو قرضہ دینے والا اللہ کو قرضہ دینے والا کوئی ایک نبی کا دیوانہ کھڑے ہو جاؤ ماں کا چہیتا بیٹا لاللہ بیٹا کلیجی کا ٹپڑا ایک کوئی میرا بھائی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ میرے نام سے اکیس ہزار روپے اس مسجد کے اندر پر رہے گا اور دیکھ لینا انشاءاللہ اس پیسے کا بدلہ اگر آپ چاہتیوں کو دنیا میں ملے تو میرا عرب اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا میرا اللہ قرضہ نہیں رکھتا ہے کوئی پہلا نوجوان پہلا میرا کوئی میرا بھائی انشاءاللہ ایک میرا کوئی میرا بھائی تیار ہو جائے اکیس ہزار روپے دے دے والا مکھیہ ہو سرپچ ہو پارشد ہو وارڈ میمبر ہو وارڈ کمیشنر ہو تاجیر ہو کسان ہو ماں کا چہیتا بیٹا باپ کا لختے جگر بیٹا اے کوئی سخی کھڑا ہو جائے نشاءاللہ ایک ہزار روپے دینے والا اے کوئی اگر اے میرا بھائی نارے تکبیر آجے مصحفہ کر دیں آجائیں ماشاءاللہ اے دو ہو گئے دو ہو گئے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر باہ بھائی بھائی الحمدللہ سمت کیا نام بھائی محمد محسین بھائی ماشاءاللہ محمد محسین بھائی اکیس ہزار روپے لکھیئے محمد محسین بھائی اکیس ہزار روپے ماں اور باپ کے نام مہسین بھائی ایک ہزار روپے محمد مستر نارے تکبیر نارے تکبیر محسن صاحب اپنے ماں باپ کے نام محسن صاحب یہ ان کا نام یہ رزوان چچا ہمارے ہے یہ ان کا چھوٹا بھائی انتقال ہو گیا ان کے نام پر اپنے ماں باپ کے نام پر اور ان کی گھر والی بھی انتقال ہو گئی ان کے نام پر ملا کر کے اکیس زیادہ روپے دینے نائی تقیب رزوان بابو اپنے تمام مرہومی مرہومات کی سالہ سوا کے لیے سیدکیس ہزاد ہوئے یا اللہ رحیم و کریم ہے یا اللہ والے مرغم و شہادہ ہے یا اللہ جناب بھائی محمد محسن صاحب نے جناب بابو محمد رزوان صاحب نے اے مولا اکیس ہزار روپے تیرے گھر میں تاؤں کیا تاؤں کیا ان کے تاؤں کو قبول کر لے اللہ ان دونوں کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں گھر میں بار بچوں کے زندگی میں دانے دانے میں برکت پیدا فرما دے آمین بلدہ اللہ ان دونوں کے مرغمین مرغمات کو ماں باپ کو کروٹ کروٹ جمعہ دل فردوس مالا سالہ مقام مدہ فرما دے آمین بلدہ ماشاءاللہ مارے تکویر جناب ماشاءاللہ تیسرے نمبر پر آگئے ایک کئیس ہزار روپے یا اللہ جناب ماشاءاللہ عبدالغفور صاحب کس تاؤں روپوں کو بھول فرمالے ان کی عمر میں صحت مزید اگی بھر میں تین آدمی ہو گئے اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ ایک شیر میں سنا دوں سنا دیں انشاءاللہ اجازت ہے کیا بھوجپوری سنیں گے بھوجپوری آج جائے انشاءاللہ میں بھوجپوری سنانا کوشش کروں گا مانا سکھی مانا سکھی ہم رو کہنے واہو کہنے واہو چلا دیکھے مدینہ کتنے لوگ مدینہ آجائیں گے اگر آپ اٹھے انشاءاللہ مانا سکھی ہم رو کہنے واہو کہنے واہو چلا دیکھے مدینہ ار دیکھے مدینہ دیکھے مدینہ ارشے کی زینہ دیکھے مدینہ ارشے کی زینہ آمینہ کے ایلن للن ماہو چلا دیکھے مدینہ آمینہ کے ایلن للن ماہو چلا دیکھے مدینہ ہم اپنی ماں بینوں سے بھی کہنا چاہیں گے میری ماں بینوں آپ کا تاؤن ہم تک پہنچ رہا ہے میری ماں بینوں سنے چاونی کے زیور سے ہمیں تاؤن کرو اللہ کے گھر میں تاؤن کرو انشاءاللہ میرا اللہ اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا میری ماں بینوں دنیا بڑی سالیم ہے موت آ جائے گی گھر والے یہ زیور اتار لیں گے گھر والے یہ زیور کھول لیں گے آج موقع ہے اپنی زیور کو اللہ کے گھر میں جان کر دو تین آدمی ہو گئے کوتو جھون ہو لو بولن کوتو جھون ہو لو تین جھون ہوئے گے لو الحمدللہ سنم الحمدللہ اللہ کے نبی کے چار یار تھے اللہ کے نبی کے کئے یار تھے بولے انشاءاللہ چوتھے نمبر پہ کوئی شیر کھڑے ہو جاؤ کوئی نبی کا دیوانہ کھڑا ہو جاؤ اے نوجوانوں سنو کل پاکٹ میں پیسہ رہے گا تیجوری میں پیسہ رہے گا بینک ایکاؤنٹ میں پیسہ رہے گا اللہ کرے رہے میری دعا ہے لیکن یہ دعا نہیں ملے گی یہ دعا نہیں ملے گی یہ میری بات نہیں ہے یہ جو ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں چھوٹا چھوٹا ماسوم بچہ بیٹھا ہے نہ جانے کس کے آمین میں وہ تاثیر اللہ پیدا فرما دے جو اللہ اس دعا کو اپنی باردہ مقبول فرما دے اس لئے آج دعا کر لو یہ اکیس ہزار روپے تو یہ ہاتھوں کا مل ہے پیسہ تو مرد کا ہاتھوں کا مل ہے ارے گھر میں نہیں ارادہ کرو انشاءاللہ ہم دیں گے ارے ارادہ کرنا آپ کا کام ہے پیسے کا اتظام کرنا میرے رب کا ہے چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ میرا کوئی نوجوان انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ مجھے پانچ آدمی چاہیے اللہ نے تین کو چھنا ہے اللہ نے تین کو چھنا ہے دیکھئے گا انشاءاللہ میرا اللہ پانچ کو چھنے گا دو کو اور چھنے گا انشاءاللہ چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ میرا کوئی اور نوجوان کوئی میرا ایک بہرہ بھائی کوئی ایک میرا ساتھی کوئی ایک میرا دوستہ تیار ہو جاؤ اپنی ماں کے نام پر یا اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ کوئی سخی اکیس ہزار روپے کا سوال ہے اکیس ہزار روپے کا سوال ہے ہے کوئی سخی ہے بھئی کوئی سخی ہے ارے دس دعا کرالو دس دعا کرالو یہ دعا بڑی سستی ہے آج یہ دعا بڑی سستی اللہ اکبر قبیرہ یہ دعا سستی ہے اکیس ہزار روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے جس کو اللہ نے دل دیا ہے جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے جس کو اللہ نے مان دیا ہے جس کو اللہ نے سونے کا مالک بنایا ہے جس کو اللہ نے کھیت کا مالک بنایا ہے ایکیس ہزاروں پر کونسی بڑی نقر ہے اللہ حقیقہ کبیرہ اس کا بدلہ کیا ملے گا آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے لارف کتاب تو بتا دے ہمیں ایکیس ہزار اوپے دیں گے اس کا بدلہ کیا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں بدلے دست ہیں ایک کے بدلے کتنا ملے گا بولیے میں نے حدیث پہلے سنا دی آپ کو کہ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی یہاں بڑے بڑے سخی بیٹھے ہیں میں تو اکیس ہزار سے شروع کیا اگر میں پچاس ہزار لاکھ سے شروع کرتا تو انشاءاللہ میری بات خالی نہیں جاتی کوئی نہ کوئی تیار ہو جاتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ جوکی کی سرزمین ہے یہ درشنہ بستی ہے اللہ اکبر کبیرہ جہاں پر بڑے بڑے دل والے بیٹھے ہیں بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اللہ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا محبوب بندہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں